اسلام علیکم کیسے امید کرتا ہوں آپ ساتھ خیر خیریت سویں گے ٹھیک ہوں یار اتنی تکاوٹ کیا بتاؤں آپ کو یا بہت صبح صبح روڈ گیا کیونکہ پاسپورٹ لینے جانا تھا اس لیے میں نے بہت سپورٹ کے کافی دنوں بعد جب اٹھونا اس طرح جلتی تو تکلیف سی ہوتی ہے ساتھ ہی فریش ہو گیا تو سب سے پہلے میں نے بائی سیب کا پوز دینے کیونکہ بائی سیب کا پوز دینے آپ کو پتہ ایک گیڑا کاٹتا ہے ہر وقت ہر وقت پوزنگ دینا اور ہیریشٹائلنگ کرنا یہ کہ ہر وقت پوز اور ہیریشٹائل لیب بھی ہوتے میرا اس کے بعد پہ میں ناشتے شروع کر لے تو ناشتے میں ہوتے ہیں کیلے ہوتے ہیں دودھ ہوتے ہیں پروٹین ہوتے ہیں یہ بس یہ فیلال تو مطلب ناشتہ کر کے گھر بکرین کا آگر چارہ اگرے ڈالنا ہوتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے یہ ناشتہ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں اوپر آپ لوگ یہ پروٹین کا بھی پوچھ رہے تھے کونسا پروٹین یوز کرو یار میکنگ ماز یوز کرتے ہیں تو یہ مسحس بڑھانے میں اور ویڈ بڑھانے میں یہ مدد کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ یہ ہر جن میں ایویلیبل ہوگا کیونکہ ہر جن میں یہ ملتا ہے تو آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں ایویلی ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا پھر اس کے بعد ہم لوگ چھت کے اوپر چلتے ہیں کیونکہ بکرین کا آگر چارہ وغیرہ بلکل نہیں ڈالا سو صبح سے رہے کے لے راتے لے راتے اوپر چھت پہ گئے تو آگے دیکھتے ہیں گیٹے کھلتے ہیں ساتھ آگے دیکھا تو مطیرہ کھڑی ہوئی تھی یہ ہماری مطیرہ ہے اور دوسری کتیرہ ہے اور بلیک والی ایسی خامہ خامہ پلی میں نام رکھ دیئے کہ گھلے کے چھلکے لوگ بہت کھاتے ہیں مرگیاں تو اس لیے میں بکرین کے آگے چھوڑ کے ان مرگیوں کے آگے ڈال دے تاکہ خوش رہیں یہ کھائیں پیوں پھر اس کے بعد میں نے اپنی چپل پہ نہیں کیوں کہ وہ پچھت کے چپل رکھی ہوئی کیونکہ یہاں بہت کچھرا گن وغیرہ ہوتا ہے اس لیے میں نے اوپر رہے تھے چھوڑ چپا رہے کیوں اس کے بعد میں نے کھلکے مرگیوں کے آگے ڈالے اور وہ کھانے لگ گئی تھے اس کے بعد میں نے اپنی بکرین وغیرہ دیکھئی دیکھیں اللہ کا شکر ہے پوری ہے توتے وغیرہ بھی دیکھیں اللہ کا لاک لاک شکر ہے ہر ایک چیز پوری کیونکہ سبس آویر اٹھ کے ان کی پھلے دیکھتا ہوں کہ پوری ہے کیونکہ پھر رب کو شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ تو نے میری چیزوں کی حفاظت فرمائی اس لیے پھر شکر ادا کرنے کے بعد اس کے بعد پھر بکرین گا کے چارہ وغیرہ ڈالتا ہوں کیونکہ پھر اپنے اوپر اس لیے گماتا ہوں کیونکہ آپ کو دکار رہتا ہوں یہ تو گرمی اتنی زیادہ اتنی زیادہ اتنی زیادہ اوپر کے میرے ہیرشٹائل ختم نہیں ہوتا کیونکہ ہر بار ہیرشٹائل ایسے بناتے رہتا ہوں جیسے مجھے کوئی کس پیسے دور ہوتا ہے اس چیز کی تو اس لیے میں بناتے رہتا ہوں گرمی کچھ زیادہ تھی بکرین گیا کہ چارہ وغیرہ ڈالتی تو آپ چلتے ہیں نیچے کیونکہ کافی لیٹ اور پاسپورٹ لینے چلنا چاہتا ہوتا تو اس لیے میں نے چارہ وغیرہ کی ویڈیو نہیں بنے ڈالیک نیچے آئے تو دیکھا سب سے پہلے دوبارہ میرے نیچے دلیا پڑھا ہوا تھا اس لیے میں نے جلتی جلتی دلیا کھایا پٹے پہ کھیچا تیسرے پہ سن چوتے پہ گھم کر دیا تھا واپسی اور یا شٹ یہ اتنی فٹ ہو گئی تھی اتنی فٹ ہو گئی میں تنگ ہو رہا تھا شٹ سے کافی زیادہ تنگ ہو رہا تو اس لیے باہر پہ اوپر نیچے کرنے پڑھ دی کبھی شورڈر سے کبھی کھاں تھے کبھی کھاں تھے اس لیے پھر میں نے دلی شروع کر دیا اپنا پٹے پہ کھیچھ کی تیسرے پہ سن چوتے پہ گھم کر دیا یوں یا جس گاڑی کے اندر پویں آل ڈالا ہو اور وہ گاڑی رکے ایسا سن ہو جاتے آپ کو بتے تیسرے پہ سن چوتے بے گو تیسرے تو پاکستان میں لگتا ہے چوتھا پاکستان کی صدہ باہر لگتا ہے گئر اس کے بعد دوبارہ کیڑے کارٹ اپنے آنس چیک کرنے شکر ہے کہ بھائی سیب کا پوز نہیں مارا اور آمس ہی دیکھیں اور کچھ دیکھیں نہیں شکر ہے اس کے بعد دوبارہ میں اپنے ہیرش ٹائل بناتے ہیں اپنے چاہے چرے کبر دیکھ رہے ہیں بال کافی زیادہ بڑے ہو رہے تھے میں کہا یا رہے عجیب سے لگ رہے ہیں تو آج ایسا کرتا ان کو بھی کٹا لے تو ان دیکھا ہے خسائٹوں سے بال اتنے بڑے ہو رہے تھے داڑی کے بھی بال بہت زیادہ بڑے ہو رہے تھے تو میں نے سوچا چلو یا آج نہیں کل انشاءاللہ کٹا لیں گے آج تو خیر پاسپورٹ لینے چلتے ہیں کافی دیر ہو رہے ہیں تو یہ کہ کپڑے وغیرہ چینج کر کے دوبارہ یہ آپ کے سامنے آذر ہو گئے یہ کہ ہم لوگ لڑکی تھوڑی نے جو تینا ٹائم لگا لیں گے ہم آئے تو بانچ منٹ لگتے ہیں کہ کپڑے وغیرہ پینے کنگی ماری چلو نکلے لڑکی ہیں تو بھئی میک اپ وغیرہ فل تیار تیار ہو گے شپاٹر بن کے نکل جاتے ہیں پھر یہ کہ دس بندوں سے پوچھ رہی ہوتی ہیں یار میں کسی لگ رہے ہیں کسی لئے بقائدہ ہم لوگ لڑکے ہیں ایسے کہ ہم لوگ کسی سے خیر پوچھتے بھی نہیں یہ نکل جاتے ہیں نکلنے سے پہلے پھر دوبارہ دیکھا ناشتہ پڑا ہوتا چاہے پراتا تھا میں نے کہا سوچے چلو یار کھا کے نکلوں کافی دیٹ لگ جئے کہ وہاں پہ تو پھر میں نے چاہے پراتا ختم کیا اس کے بعد دوبارہ اپنے کپڑے وغیرہ دیکھے سٹھتے پھر اس کے بعد سیدھا نیچے چلتے ہیں بال دوبارہ یہ رشتائل بنا گئے میں نے کہا چلے اب ایک دفعہ دوبارہ رشتائل ہونا چاہیے اگر گاڑی وغیرہ دیکھیں نیچ بریکشو ڈالوانے تھے کیونکہ گاڑی کے بریکشو بلکل ختم ہو گئے تھے بریک بلکل کام نہیں کر دی تھی اس لئے پھر میں نے سب سے بریکشو والے کا پا گیا بریکشو ڈالوائے صبح صبح کا ٹائم تھا یہ شکر مالکہ کے کھلا ہوا تھا پھر میں نے جلتی جلتی سے بریکشو بنوائے اور یہ بندہ بھی فل پوئیوں آئل کی طرح کام کر رہا تھا بھئی احساس تیسرے پر سنچوتے پر گم کر دیتے ہیں اتنی جلتی اس نے کام کیا میں نے کہا یار پاسپورٹ آفیس پہنچ گئے تھے پاسپورٹ آفیس جس ہی ہم لوگ اندر جا رہے تھے اندر جانے سے پہلے یہاں پر ٹریفک والے کو دیکھ رہے تھے کیونکہ یہ کھڑے ہو گئے یہاں پہ نہ ہر وقت بائیک والوں کو پکڑ کے چلان کر رہے تھے میں ہم لوگ ڈرڈر کے جا رہے ہیں کہ سوچے چلان نہ ہو جائے تو ٹریفک والے شکر ہے صبح 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 ٹائم تھا تھے نہیں تو ہم لوگ یہ کے سائٹ سے نکل آ گئے تھے رکشوں کے پیچھے پیچھے سے نکل کے ج آ رہے تھے اس کے بعد جیسے ہم لوگ پاسپورٹ آفیس پہنچے تو یہاں پہ کچھ زیادہ گاڑیوں کی رشتے بہت زیادہ رشتے جب ہم لوگ انہیں سامنے جا کے گیٹ پہ دیکھا تھا تو گیٹ کے اوپر بھی اتنی رشتی اتنی رشتی اس سے پہلے کہیں تھی نہیں عوام ایسی جمعوری جیسے فری میں کوئی چیز بٹری اتنی عوام تھی جا ہوا میرا دس منٹ کے بعد نمبر آیا پھر جیسے میں ایک کھڑکی کے اوپر جا کے کھڑا ہوتا ہے وہ شو کی تیرے لیے نہیں بنی اوروں نے کیلی بنی تھی ہائٹ تیری پڑھی تب اس میں ہم کیا کریں یہ کہ مجھے پھر ایسا جھکنا پڑھ رہا تھا میں نے کہا عجیب لگ رہا سارے دیکھ رہے تھے پھر یہ کہ ابھی ہائٹ اتنی تو کیا کریں اس کے بعد دوبارہ ہم لوگ جاتے ہوئے دیکھا تو کافی زیادہ رشتی اتنی بڑی بڑی لائنیں لگی بھی تھی پھر ہم لوگ جیسے پاسپورٹ آفیس سے نکلے باہر دیکھا یہاں اتنی ٹریفک تھی پھر ہم لوگ یہ ٹریفک میں کافی دیر پھسے رہے پھر ہم لوگ واپ سے ریٹن آئے تو اتنی زیادہ بھوک لے گئی سے سوچا کہ ہم لوگ پوری کھائے لیتے ہیں کیونکہ ہمارا گھرک باہ مشہور تھی نمبر پہ ہلوہ پوری والا تھا پھر ہم لوگوں ہلوہ پوری والے کے پاس آئے تو اس نے ہمارے حساب سے خود ہی رکھ بندے کی پلے رکھ دی تھی اس کے بعد بولا آرام آرام سے کھاؤ آرام آرام سے لے کیا آروں کیونکہ ٹھنڈی ہو جائے گی اس لئے پھر ہم لوگ نے میں نے دوبارہ ہیرش ٹی بناتے ہوئے پھر میں نے شروع کی حلبہ پوری کیونکہ کافی ٹائم بات کھانے شروع کی اس کے بعد اسٹنگ کی بوتل تو غیر لازمی ہوتی ہر کھانے کھانے پینے میں اسٹنگ کی بوتل نہ ہوتا پھر مزہ ہی کوئی نہیں ہے پھر میں گھر پہنچ گیا تو اس کے بعد کافی زیادہ ایکسائٹیڈ آگئے کہ پہلا پاسپورٹ بند گئے اس کے بعد پھر نماز کا ٹائم ہو گئے تو نماز وغیرہ پڑھ کے پھر اس کے بعد چینجنگ وغیرہ کی میں نے کولیج جانے کی کیونکہ کولیج ایڈریس کر تو اس کے بعد پھر جم چلا جاتا ہوں یہ کہ آپ لوگوں سے ریکیشٹ ہے پلیس سبسکرائب شیئر لائک لازمی کیا کرو اور اسی طرح اور اسی طرح سپورٹ کرتے رہو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اور کیا اللہ حافظ